میرے ٹھیک پیچھے یہ جو شبد ہے نا چار شبد آپ کو نظر آ رہا ہے ڈلی پر ڈبل اٹیک یہ اٹیک کس چیز کا ہے ڈلی پر کورونا کی تیسری لہر کا اٹیک ہے جو ایسا کہ ڈلی کی مکھی منتری اروند کےزیوال کہہ رہا ہے حالانکہ کندری منتری پرکاش جاولیکر نے یہ کہا تھا کوئی دوسری لہر نہیں ہے کوئی تیسری لہر نہیں ہے لیکن ہاں اس کے علاوہ جو ڈبل اٹیک ہے وہ ہے سموک کا اور پولیشن کا اور اٹیک بھی ایسا و ایسا نہیں بارہ تصویریں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ڈلی انسی آر خطرے کی ضد میں کس طریقے سے ہیں آئی ٹی او انڈیا گیٹ مہیور ویہا ڈین ڈی ایم سگنیچر بریچ سرائے کالے خان پرانا قلعہ بارہ پولا دھولا کون وزیر پور فیروشہ روڈ یہاں پر ایک یو آئی یعنی ائر قوالیٹی انڈیکس حد سے زیادہ یعنی خطرناک لیول پر پہنچا ہوا ہے اور جہاں پر ایک یو آئی آپ یہ سمجھے کہ چار سو یا پانچ سو تک پہنچ جائے منڈکہ میں لگ بگ سالے پانچ سو پلس ہے دلی کے آنند ویہا میں پوری دیش میں پورے دیش میں سب سے زیادہ پردوشت علاقہ ہے آئی ٹی او انڈیا گیٹ مہیور ویہا ڈین ڈی ایم سگنیچر بریچ ابھی کی تصویریں ہیں یہ سرائے کالے خان پورانا خلا بارہ پولا دھولا کونہ وزیرپور فیروشہ روڈ ہر جگہ کا کم و بیش ایک جیسا ہی حال ہے بیک ٹو بیک بریکنگ نیوز دلی میں پردوشن کا استر آدھ بھی جان لے واہ ہے آنند ویہا میں ایک یو آئی کا لیول چار سو بائیس پہنچا بوانہ میں چار سو تیس آر کے پورم میں ایک یو آئی چار سو سات دلی کے کئی علاقوں میں گمبیر کیاٹیگری میں پہنچا ایک یو آئی سب بھی ساشی کی رپورٹ دیکھئے دلی کے آنند ویہا سے دیش کی رازانی دلی میں دیوالی سے ٹھیک پہلے پردوشن گمبی سطر پہ پہنچ چکا ہے اور دلی کے الگ الگ حصوں میں ایر کالیٹی انڈیکس ایسی گمبیر ستیتی پہ بنا ہوا ہے جہاں پہ ساس لینے میں دکت ہو رہی ہے اور اس سمائے میں آنند ویہا کے علاقے میں کھڑا ہوں جہاں پہ ایر کالیٹی انڈیکس آج صبح چار سو بائیس ریکارڈ کی گئی ہے اور اگر سامنے کا اب نظارہ دیکھیں تو سب دھنڈلہ نظر آئے گا ایک اوس فیلی ہوئی ہے آنند ویہار میں اور دلی میں کل اور آج آنند ویہار میں سب سے زیادہ ایر کالیٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ساس لینا کافی مشکل ہے اور جو ہوا ہے وہ بہت ٹاکسک ہے اور لگاتار ایر کالیٹی انڈیکس دلی کے الگ الگ حصوں میں چار سو کے پار پہنچ رہی ہے اور اس حالت میں بچے اور بزرگوں کی سواست کے لیے کافی ہانی کا رکھ ہے کیونکہ یہ جو ہوا ہے یہ بہت ٹاکسک ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ لنگز کو ایفیٹ کرتی ہے تو اس سیچویشن میں اگر ضرورت نہ ہو تو بچے اور بزرگ سپیشلی یہ گھروں سے نہ نکلے کیونکہ ایر کالیٹی انڈیکس جب چار سو کے پار پہنچ جاتا ہے جو کی سیویا کیٹگری میں ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ تب ایر کالیٹی آل موسٹ ٹاکسک لیول پہ پہنچ جاتا ہے جو ہیلت ایکسپرٹس ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اگر سرکار کے طرف سے سنسچت قدم نہیں اٹھایا گیا تو ایر پولیوشن انڈیکس لگاتار خراب بنا رہے گا کیامرہ پرسن پرشورہام کے ساتھ میں اسے پیساچی روی چودری انڈیا نیوز نہیں دلی دیش کی رازانی دلی میں لگاتار پردوشن کا ستر بڑھتا ہی جا رہا ہے اور آج سبح ایر قولیٹی انڈیکس چار سو چھیاسی ریجسٹر گوا ہے اور اس سمیں میں اکشر دھام مندر کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ کو جو سیویاریٹی ہے ایر پولیوشن کا وہ آپ دکھانا چاہوں گا کہ اکشر دھام مندر کے سامنے بھی ایک اوز کی چادر چھائی ہوئی ہے اور مندر پر کی یہ کوشش ہے کی جلد سے جلد پولیوشن لیول کم ہو جائے کیونکہ ہیلت ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کی اگر بہت ضروری نہ اور صحت کے لیے کافی ہانکارت ہے دلی میں پڑھتے پردوشن کو لے ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے انڈیا نیو سمواد سبی ساچی کی میرے کلیگ سبی ساچی آپ کو اکشر دھام اور آنند ویہار کی موجودہ ریپورٹ دکھا رہے تھے لیکن اب دکشنی دلی آپ پہنچے ہیں سبی ساچی دکشنی دلی کے منڈ ہاؤس سے سبی ساچی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں سبی ساچی ابھی اپنے موبائل فون میں دکھائیے کی ایک یو آئی کا سامان لیول کیا ہوتا ہے خطرناک سر کسے کہتے ہیں اور جان لیو اس سر کیا ہے جی بالکل میں سبی ساڑھے دس بج چکے ہیں اور موجودہ ایر قوالیٹی اینڈیکس اگر دلی کی بات کرے تو اوور اول میں آپ کو دکھانا چاہوں گا 379 یہ موبائل ایپ پہ ریجسٹر کوئا ہے ایر قوالیٹی اینڈیکس اور اگر یہ جو ایر قوالیٹی اینڈیکس 300 میں ہے اور دو سو کے پار جب جاتا ہے تو وہ صحت کے لیے حانی کارک مانا جاتا ہے اور جس کٹیگری میں ابھی یہ ہے یعنی 379 جو کی ویری بیٹ کٹیگری میں آتا ہے ایر قوالیٹی اینڈیکس اور لگاتار یہ دلی میں بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اگر آپ ویزیبیلٹی کی بات کرے تو کل کے مطابق آج ویزیبیلٹی تھوڑی سی بیٹر ہے بٹ ابھی بھی صبح کے ساڑھے دس بچ چکے ہیں اور اوز ابھی بھی چھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ جو بھی کیمروین ہیں ان سے یہ کہیے گا کہ جب میں آؤں گا تو آپ کے بڑا ٹیک ہے گازی آباد والوں کا جینا کتنا مشکل ہو گیا ہے دیکھ دیش کی رازانی ڈلی کے ساتھ ساتھ NCR کی آبو ہوا بھی لگتار زہریلی ہوتی جا رہی ہے میں سمیں گازی آباد میں موجود ہوں اور وسUNDRA فلائی آور کے اوپر سے تصویر دکھا رہوں آپ دیکھ سب کچھ دھند لہ نظر آ رہا ہے اور یہ دھند لہ پن لوگوں کو لگتار پریشان کر رہا ہے کیونکہ Air Quality Index بڑھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ یہ جو دھند لہ پن ہے وہ چھایا ہوا ہے آنکھوں میں جلن ہو یا خانسی ہو یا گلے میں سبح کے وقت یہ حال ہے سوچ دن ہوتے ہوتے کیا ہوگا اور یہ نہیں چنت سب سے زیادہ دیوالی کو لے کر ہے میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں سامنے جو آپ بیلڈنگ دیکھنے کی کوشش ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کوشش کیجئے کیونکہ دکھائی نہیں دے گی وہ کافی کرونا کے سنکرمن سے آپ کو بچا رہا ہے تو آسمان میں پھیلے ہوئے اس زہر سے بھی یہی ماسک آپ بچا سکتا ہے حالانکہ اور بھی احتیاط برات ضروری ہے کیونکہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے موسم میں یہ تبدیلی کے ساتھ ساتھ کرونا سنکرمن کے خطرے کے بیچ پردوشن فیلا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور یہ آپ کو اسپطال کے بستر تک پہنچا سکتا ہے لوگ لگتار پریشان ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دن کے سمیں بھی اپنی ہیڈ لائٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو نشت ہے پریشانی بڑھتی جا رہی لیکن دلی میں بڑھتے پردوشن کی وجہ سے کیجری وال سرکار بہت پریشان ہے ادھر پرالی جلائے جانے کی وجہ سے پردوشن کے لیول بھی خطرناک روپ لے چکا ہے مکھی منتری اروند کیجری وال نے کہا پرالی جلانے سے کرونا کی کیسز بڑھنے لگے ہیں ایسے میں سیم نے اس بات دیپاولی پر پٹا کے پھرنے پر روپ لگا دی ہے اس وقت پولیوشن ان دنوں میں ہوتا ہے کیونکہ پرالی جلنے کا دھوہ دلی کی طرف آتا ہے دکھ کی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی تھوس قدم ان سرکاروں ہم کیمیکل اگر ڈال دیں پوس انسٹیٹیوٹ نے کیمیکل بنایا ہے اگر وہ کیمیکل کا چھڑکاو کر دے تو بیس دن کے اندر پرالی خاد میں کنورٹ ہو جاتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف آسمان بھرا ہوئے دھوہے سے اور کرونا اس کی وجہ سے کرونا کی ستھی اور خراب ہو رہی ہے اس بار بھی ہم لوگ سب لوگ مل کے دیوالی منائیں گے پٹاکے نہیں جلائیں گے کسی بھی حالت میں اپنے کو پٹاکے نہیں جلانے اگر پٹاکے جلائیں گے اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنے پریوار کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں دو کروڑ لوگ مل کے لکشم پو جن تو رہدانی ڈلی کے لوگوں پر کرونا پروڈوشن کی دوہری مار ہے سب ساچی ریپورٹ کر رہے ہیں لیکن گازیباد چلے چلتا ہے جتن گو سوامی گازیباد سے لائیو ریپورٹ کر رہے ہیں جتن آپ جہاں پر بھی موجود ہیں وہاں پر ایکیو آئی لیول کتنا خطرناک ہے سانس لینا کتنا مشکل ہو رہا ہے پولوشن کا اپڈیٹ کیا ہے اور اپنا کیامرا گھما کر کے ہمیں تھوڑی ویزیبلٹی بھی دکھائیں جی بالکل دیکھئے سب سے پہلے ویزیبلٹی کی بات کر لیتے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھیں گے یہ دلی سے آنے والا راستہ ہے اور یہاں پر جو پیچھے آپ کو نظر آئے گا اور ایکیو آئی کی اگر بات کریں تو وہ لگاتار پانچ سو کے آس پاس اور کئی بار تو وہ پانچ سو کے بھی پار جا رہا ہے اور جہاں تک بات ہے رہنے کی یہاں پر کس طرح کا محسوس ہو رہا ہے تو اس سو میں بولنے میں بھی کافی زیادہ پریشانی آ رہی ہے گلے میں خراش اور خانسی محسوس کی جا سکتی ہے امومن یہ ٹرافک کافی صاف یہاں پر نظر آتا ہے کیونکہ میٹرو کے پاس کا حصہ ہے صاحب آباد میں جیٹی روڈ کا لیکن یہ دھندلا پن آپ یہاں محسوس کر سکتے ہیں تو کل ملا کر پریشانی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے ہم نے ایلیویٹڈ روڈ کا بھی جائزہ لیا تھا جہاں پر ہم نے دکھایا کہ جو بلڈنگ ہیں وہ آس پاس صاف بھی ہم کہ اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں آپ کے گھر میں کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے تو گھر سے باہر نہ نکلیں اگر اسما کی شکایت ہے تو بھی گھر سے باہر نہ گیس چیمبر اور گیس چیمبر ڈلی پر بہت بڑی ریپورٹ دوپر ڈھائی سے ساڑھے تین بجے دیکھنا نہ بھولیں